موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلل اہلہی والسلاتو اللہ اہلہا شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن وطل لنا سے و بیناتین من الحدا والفرقان الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن بخوبی ہم نے گزارے اس میں قربتاً الاللہ عبادتیں کی روزے رکھے اور اس کے ایک اہم عامال میں سے ایک عمل تلاوتِ قرآنِ کریم ہے خود قرآن کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ قرآن والے قرآن کی تلاوت کریں لیکن صلیقہ بھی بتایا طریقہ بھی بتایا رَتْلِلْ قُرْآنَ تَرْتِلَى قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو بہت زیادہ ممنین ثواب ہے یہ ویڈیو جو آپ کی خدمت نے پیش کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم کو بہت ہی خوبصورت اور حسین موقع قرآن سے معنوس ہونے کا قرآن سے کنیکٹ ہونے کا قرآن سے مربوط ہونے کا ملا ہے ہم اس کو جو ہے ضائع نہ کریں ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ تین چار قرآن ختم کیجئے لیکن کم سے کم منیمم ہر بندہِ خدا کو ہر عبدِ الٰہی کو ایک قرآن یعنی تیس پارہ مکمل کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن میں منیمم کہہ رہا ہوں کم سے کم کہہ رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کھل کر اعلان کیا کہ شیر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ماہِ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ ماہِ رمضان کیا ہے ربیع القرآن بہارِ قرآن ہے یہ بہارِ قرآن کیا ہے بہار کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک موسمِ خضا ہوتا ہے اس میں پتے گرتے ہیں اور ایک موسمِ بہار ہوتا ہے اس میں پتے جو ہیں رشد و نمو کرتے ہیں اور باغوں میں جو ہے سبزے اکتے ہیں پھول کھلتے ہیں ایک نیچر ہے جو خصورت ہمارے سامنے آتا ہے انسان اس کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے اسی طریقے سے صاحبانِ ایمان کے لیے بھی ایک بہار رکھی گئی ہے اور اس بہار کو ماہِ مبارکِ رمضان کہا جاتا ہے لہذا بہار سے پھولوں کو دیکھ کر اس طریقے سے انسان خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کر کے ماہِ رمضان میں جب داخل ہوتا ہے تو اسے بہت ہی خوشی ملتی ہے شرط یہ ہے کہ اس کا دل اس میں شمِ ایمان روشن و منور ہو جو بات مجھے عرص کرنی ہے جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حسین فرصت کو ہم حاصل سے جانے نہ دیں قرآن نے کہا رَتِّلِ امپورٹنٹ بات یہ ہے جب قرآن ہم پڑھیں تو وضو کریں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ لباس ہمارا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے اگر روب و قبلہ بھی ہیں تو بھی بہت ہی اچھی بات ہے یہاں تک کہ آیا علماء نے کہا ہے کہ جس جگہ پر بیٹھیں وہ جگہ بھی ہماری جو ہے بہت ہی بہتر ہو یہ سارے شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ جو سب سے اہم شرط یہ ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی جلدی ہم قرآن کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہما ہمیں فائدہ ملے گا ہم ایک ہی پارہ ہر روز ختم کریں لیکن آہستہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں کہ جو ہے خضو و خشو جو ہے وہ باقی رہے تلفز پرنونسیشن جو ہے وہ ادا ہوتا رہے ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کو آپ آہستہ آہستہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہے نا اس لئے یہاں تک کہ قرآن کے لئے دوسرا بھی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی آپ کو سننا چاہیے وَإِذَا قُرْعَ الْقُرْآن فَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ سورہ عراف کی آیت نمبر دوستو چار ہے یعنی کیا مقصد قرآن جب پڑھا جائے تو آپ اس کو سنیے فَإِذَا قُرْعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی کیا مقصد دوسرا بھی قرآن پڑھے تو آپ کو سننا ہے تو سوچیں آپ جب خود پڑھیں گے تو آپ کو کتنا جو ہے ثواب ملے گا کہنے کا مقصد یہ ہے محمدین کہ پورا خضو و خشو قرآن کے موقع پر ہونا چاہیے قرآن ماہ رمضان میں پڑھیں تو کبھی کبھی یہ بھی خیال رہے کہ اس کی ایک دو آیتوں کا ہم ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں یہ بھی مؤمنین بہت ہی ضروری ہے اس لیے کہ تدبر فی القرآن یہ خود حکم قرآن ہے خود قرآن کہہ رہا اَفْا لَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَا قُلُوبِنَ اَفْوَالُهَا یہ لوگ قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں یہ قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے ماہ رمضان جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور قرآن جو ہے یہ مظروف ہے لہذا قرآن کی بھی اہمیت ہے اور جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کی بھی اہمیت ہے میں ایک بات آخر کلام میں عرض کرتے ہیں بڑی دلچسپ ہے محمدین کے لیے کہ آپ کے لیے بہت دلچسپ ہے کہ آسمانی کتابیں جو ہیں کتنی ہیں چار ہیں یہ چار کتابیں جو ہیں یہ سب کے سب ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے توریت چھے تاریخ کو نازل ہوئی انجیل بارہ کو نازل ہوئی زبور آٹھ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن کم نازل ہوا شب قدر میں اننا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے آپ دیکھئے کتنی حسین بات ہے کہ چاروں آسمانی کتابیں جو ہیں وہ کہاں نازل ہوئی کس مہینے میں نازل ہوئی ماہ رمضان میں لہذا اس مہینے کے بھی قدر کیجئے اور اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی قدر کیجئے اعظمت قرآن ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن روز مہشر ان لوگوں کی شکایت کرے گا کہ جنہوں نے قرآن کو اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے جب وہاں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں قرآن سے دور تھے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو قرآن اللہ سے کہے گا یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی